بہت اچھے بزرگ گزرے ہیں ہزار سال پہلے اللہمہ ابو بکر بن خلف انہوں نے کتاب لکھی فضل کلاب کتوں کی صفات اس میں انہوں نے جو بیان کی اس کتاب میں لکھا کہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ کتوں میں دس صفات ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر ایک صفت بھی کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو اسے بزرگی حاصل ہو جائے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ کتے کے اندر کنات ہوتی ہے جو مل جائے اس پہ شکر ادا کرتا ہے نہ ملے تو وہ صبر کرتا ہے کانین میں سے ہے کہ کنات کرنے والا ہے یہ بڑی ایک صفت ہے ہمیں اگر کچھ مل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کسی کو کچھ مل جائے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور نہ ملے تو وہ شور مچاتا ہے مولا روم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے ایک مرید آئے ان کے پاس تو آپ فرمانے لگے کہ حالات بتاؤ اپنے وہ کہنے لگے حضور حال یہ ہے کہ کچھ مل جائے تو شکر کرتے ہیں نہ ملے تو صبر کرتے ہیں تو مولا روم نے فرمایا کہ یہ کام تو ہمارے شہر کے کتے بھی کرتے ہیں اللہ 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 یہ کونسی بڑی بات تو وہ مرید کہنے لگا حضور آپ ہی بتائیں پھر کیا کرنا چاہیے فرمایا کہ مل جائے تو جو ضرورت سے سوا ہو بانٹ دو اور نہ ملے تو شکر ادا کرو اب دیکھیں یہ درجات ہیں یہ عام لوگوں کے لیے بات نہیں ہے خواس کی بات ہے ایک تو خاص لوگ ہوتے ہیں ایک خاصل خاص ہوتے ہیں ایک اخصل اخواس ہوتے ہیں درجہ بندی ہے نا عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ملے تو شکر کرے اور نہ ملے تو صبر کرے لیکن جو اس راک میں آگے بڑھتے ہیں جتنا جتنا مرتبہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ان پہ پابندیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں کتے میں جو دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ کتہ اکثر بھوکا رہتا ہے اور یہ صالحین کی علامت ہے فرمایا تیسری علامت یہ ہے کہ کوئی دوسرا کتہ اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے یہ رازعین کی علامت ہے رازی رہنے والوں کی علچتا نہیں ہے زیادہ اگر کوئی آ گیا اس کی جگہ پہ تھوڑی دیر تک تو اس نے کشتی کرنی ہے اس کے بعد وہ کہیں اور چلا جائے گا جگہ چھوڑ دے گا اسی لئے استاد محترم فرماتے ہیں عزد واصف علی واصف بڑی منزلوں کے مسافر ہوتے ہیں وہ راہ کے چھوٹے موٹے جھگڑوں میں علچتے نہیں ہیں کیونکہ منزل بڑی ہے اور جو اسی میں علچ گیا تو وہ اس منزل کا مسافر تو نہ ہوا چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کا مالک اسے مارے بھی تو اسے چھوڑ کر نہیں جاتا یہ صادقین کی علامت ہے پانچویں بات یہ کہ اگر اس کا مالک کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود قوت و طاقت کہ اس سے کھانا نہیں چھینتا دور سے بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے جو بچ جائے وہ اس پر اکتفا کرتا ہے اور یہ مسکین کی علامت ہے ایک اور علامت بتائیے آپ نے جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور دروازے کے پاس جوتیوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے ادنا جگہ پر بھی راضی ہو جاتا ہے یہ متوفقین کی علامت ہے جنہیں توفیق نصیب ہوتی ہے یہ ان کی علامت ہے اور مزید فرمایا کہ دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا یہ متوفقلین کی علامت ہے رات کو یہ بہت کم سوتا ہے یہ محبین کی علامت ہے جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراس نہیں ہوتی یہ زاہدین کی علامت ہے اور آخری بات جو بتائی حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالی نے وہ یہ بتائی کہ اگر اس کا مالک اسے مارے اور اسے بھگا دے تو یہ ناراض ہو کر زیادہ دور نہیں جاتا دوبارہ اگر اس کو ٹکڑا ڈالا جائے تو یہ دم ہلاتا ہوا وہیں آ جاتا ہے کبھی یہ ناراض نہیں ہوتا اور یہ خاشین کی علامت ہے اگر اس میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی انسان میں پیدا ہو جائے کہ مالک اسے اگر کبھی آزمائے تو اسے مالک کا در چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے مالک کے حقیقی سے کبھی دور نہیں ہونا چاہیے مالک جتنا دے اس پہ راضی ہو جانا چاہیے اسی بات کو حضر بابا بھولے شاہ رحمت اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہاں فرماتے ہیں کہ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے مالک دے گھر راکھی ڈیون سابر بکھے ننگے مالک دا در نہیں چھڑ دے بھویں مارو سو سو جتے اٹھ بھولے آ چل یار منا لے نہیں پہ بازی لے گئے کتے مالک دا دا